یعنی انیس اپریل سے لوگ سوا چناؤ کے پہلے چرنگ کے مددان شروع ہو جائیں گے لیکن اس سے ٹھیک ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں ای وی ایم کی مشینوں کو لے کر سب سے بڑا سوال کھڑا ہوا ہے اور یہاں تک کی جانچی آدیش دیے جا چکے ہیں اب اگر اسی چناؤ کے درمیان جانچ کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ ای وی ایم مشینوں کے خلاف جاتا ہے تو کیا پوری مددان کی پکریہ کو روک دیا جائے گا اور چناؤ کیا پرانے بیلیڈ پیپر کی طریقے سے ہوں گے دراصل سپریم کورٹ میں ایک یاچگاہ ڈالی گئی تھی اسی پر سنوائی کے دوران ایک سوال اٹھتا ہے ای وی ایم کے اوپر اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ موک جو چناؤ ہوتے ہیں چناؤ سے این پہلے ایک موک چناؤ کرائے جاتے ہیں ای وی ایم کا ٹرائل ہوتا ہے اور اسی کے چناؤ کے درمیان جب موک ٹرائل ہو رہا تھا اس میں جب ای وی ایم پر بٹن دبایا گیا تو ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا گیا لیکن وی وی پیٹ میں یعنی کی پڑچی میں وہ بی جے پی کو ووٹ جاتا دکھائی دیا اسی ریپورٹ کو پرشاند بھوشر نے اٹھایا اور سپریم کورٹ کے سان میں رکھا اس پر سپریم کورٹ نے پھر سے جانت کرنے کے آدیش دے دی کیا بٹن کوئی بھی دبائیں گے اور ووٹ بی جے پی کو جائے گا ای وی ایم میں اس گربڑی کے شکایت کو لے کر سپریم کورٹ نے کافی سخت رکھ اپنایا اور چناو آئیو کو نوٹس پھیجا ہے آپ کو بتا دے کہ لوگ سبا چناو ہو یا ویدان سبا چنایا رہے ہو دونوں چناووں میں اکثر ای وی ایم پر سوال اٹھتے رہتے ہیں سپریم کورٹ نے ای وی ایم پر گربڑی میں یہ کہا کہ لوگ سبا چناو کے مدد نظر ای وی ایم کی وشوشنیت کا سوال ایک بار پھر سے کھڑا ہوا ہے اور یہ اس لئے ہوا ہے کیونکہ کیرل میں ای وی ایم سے چھیڑکانی اور دوسری پارٹیوں کے ووٹ بی جے پی میں ٹرانسفر کرنے کے آروب اس چیز کو لے کر ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اسی لئے چناو آئیو کو نوٹس پھیجا گیا ہے ان سے کئی معاملوں میں جواب مانگے گئے ہیں دراصل سنوائے کے دوران یاچکہ کرتا اے ڈی آر کی اوڑ سے ورشت وکیل جو ہیں پرشاند بھوشن اور انہوں نے ایک میڈیا ریپورٹ کا ذکر رکھی اور کہا کہ کیرل کے کاسر گوڑ میں موگڈرل کے دوران بی جے پی کو چار ای وی ایم میں اور وی وی پیٹ میں اترکت ووٹ ملا ہے پیٹ نے اس باتوں کا بھیڑتا سے لیا کیونکہ اگر موگڈرل میں ایسا ہوگا تو کل سے جہاں چناو کی شروعات ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگتنتر کے سب سے بڑے پرف پر یہ کافی بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا کئی پارٹیوں نے ارزی داخل کی تھی اور کہا تھا اور مانگی گئی تھی کہ ای وی ایم میں ڈالے گئے سب ہی متوں کا جو ملان ہے وہ وی وی پیٹ سے ہونا چاہیے اور اسی کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور اگر سنوائی کا نرنے آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو جتنے بھی ووٹ پڑھیں گے ان کا وہ سب کے سب ووٹ وی وی پیٹ کی پڑچیوں سے میچ کیے جائیں گے اس میں کاؤنٹنگ کا سمیں کافی زیادہ بڑھ جائے گا فیلحال آپ کو بتا دے کہ آج کی جو ابھی کی پرکویا چل رہی ہے بہت کم پرسیٹیج کے جو ووٹس ہیں اور ان کی جو پڑچیاں ہیں ان کا ملان کر کے اس سیمپل سے تیہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس پورے ای وی ایم مشین کے سارے جو ووٹ پڑے ہیں وہ صحیح پڑے ہیں یا نہیں لیکن جو یا چکا ڈالی گئی ہے اس میں مانگ کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے ووٹ سیمپل کا نہیں بلکہ پورے کے پورے ووٹنگ کا جتنے ووٹ پڑے ہیں ہر ایک کا ملان ہونا چاہیے آپ کو بتا دے کہ دن ڈھلنے تک پیٹ نے جو دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد اپنے فیصلے کو فیلال سرکشرت رکھ لیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ چناؤ پرکریا کی اپنی ایک گرمہ ہوتی ہے کسی کو کوئی آشنکہ نہیں ہونی چاہیے نہیں رہنی چاہیے اس کے لیے جو ضروری قدم اٹھائے جانے تھے وہ اٹھائے نہیں گئے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کافی زیادہ سوال اٹھنے لگے کیونکہ جو سرکار کی طرف سے دلیلیں دی جا رہی تھیں اس پر جنتہ کافی سوال کھڑے کر رہی ہے ایک تو دلیل یہ دی گئی کی جو سلپ کاؤنٹنگ کے لیے جو وی وی پیٹ میں جو سلپ کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت پتلا پیپر ہوتا ہے اور چپ چپا ہوتا ہے اور اسے کاؤنٹنگ کے ادیش سے ریزائن نہیں کیا گیا اسی پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات کو سپریم کورٹ مان لیتا ہے تو یہ کیسے سنشت ہو سکتا ہے کہ ایک فری اور فیئر الیکشن ہوا ہے کیونکہ وی وی پیٹ مشنگ کا کام ہی ووٹ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے اور اگر پیپر کے ذریعے ووٹ ویریفائی ہو ہی نہیں سکتے تو پھر وی وی پیٹ مشنگ کا آخر فائدہ ہی کیا فیلحال چناؤ آئیوگ نے تو یہی کہا ہے کہ لوگتنت کے اس پر پر کسی کو آشنگ کا نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو آدیش دیا ہے کہ ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں کڑے نیم بنا جائیں ایسے طریقے بنا جائیں کہ کوئی بھی اس پر سندہ نہ کرے لیکن سوال وہی اٹھتا ہے کہ چناؤ سے ٹھیک ایک دن پہلے اگر اس طرح کی جانچ اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے اور الیکشن کمیشن صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے محض اپنی ویب سائٹ پر کچھ سوال جواب اپ ڈیٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا عام ووٹر کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے فیلحال امید یہی کرتے ہیں کہ بہت جلد اس پر سکراتمہ کچھ فیصلہ آئے تاکہ جنتہ کا جو ووٹ ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہے اسی طرح سے اس کو جائے اور اسے ویرفائے کرنے کا بھی طریقہ ہو